اسلام علیکم پیرے بچوں مجھے امید ہے کہ آپ بلکل خیریت سے ہوں گے آج ہم پانچویں جماعت کا سبق جس کا نام ہے لداک سے ایک حد پڑھنے جا رہے ہیں بائیس جولائیس دوہزار ستارہ عیسوی پیرے سجاد اسلام علیکم آپ کا حد ملا یاد آوری کا شکریہ آپ نے اپنے حد میں لداک کے بارے میں کچھ سوالات پوچھے ہیں چند سوالات کا جواب میں اسی حد میں دینے کی کوشش کروں گا ایک دوست نے اپنے دوسرے دوست کو لداک میں ایک حد لکھا اور وہاں کی لداک کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے جب اس دوست کو اس دوست کا حد ملا تو اسے یہ حد پڑھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور اس نے اپنے دوست کا شکریہ ادا کیا اور دوست کو کہا کہ جہاں تک بھی ہو سکے گا میں آپ کو اس کی معلومات حاصل کروں گا جیسا کہ آپ جانتے ہیں لداک کے طول و عرض میں بدھ درم کا پرچار کرنے والوں کے لیے جگہ جگہ خانکائیں بنائے گئی ہیں جیسا کہ لداک کے طول و عرض میں بدھ درم کے پرچار کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جگہ جگہ خانکائیں بنائے گئی ہیں جیسا ہمارے اپنے مسجد میں ہوتا ہے ہر جگہ جگہ پہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں ابادت کرنے کے لیے اسی طرح وہاں پہ بھی ہر جگہ ان کی خانکائیں بنائے گئی ہیں لداک کے لوگ ان خانکاؤں کو گمپا کہتے ہیں لداک کے جو لوگ ہیں وہ ان خانکاؤں کو کیا کہتے ہیں گمپا بھی کہتے ہیں ہم انہیں بدوہار بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں بدوہار بھی کہہ سکتے ہیں شیہ تھک سے اور اور ہمیز گمپا یہاں کے مشہور گمپا ہے کہتے ہیں کہ وہاں پہ شیہ تھک سے اور ہمیز گمپا یہاں کے کیا ہیں سب سے زیادہ مشہور گمپا ہیں یہ گمپہ لے سے سولہ کلومیٹرز دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اسے لداکھ کے مشہور آندان راجہ دلدین نامگیال نے بنوایا ہے بچوں یہ جو گمپہ ہے یہ لے سے کتنا دور ہے سولہ کلومیٹر دور ہے دور ایک پہاڑی پر واقع ہے کہاں پہ لے سے سولہ کلومیٹر دور ایک پہاڑی پر واقع ہے اس سے لداکھ کے مشہور آندان کے لداکھ کا ایک مشہور آندان کا راجہ دلدین نامگیال نے بنوایا ہے یہ جو نام اس کا ہم نے لیا اسی راجہ نے کیا کیا ہے اس کو وہاں پہ بنوایا ہے چلو بچوں آج کے لئے اتنے ہی دوسرا انشاءاللہ کل شروع کریں گے دوسرا انشاءاللہ کلیٹر دور ہے